بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کروز کر کے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ بے عدوی کے زمرے میں آتا ہے نمبر تھری ترک کھڑے ہو کر کھانا پینا پسند نہیں کرتے بلکہ یہ تب تک انتظار کرتے ہیں جب تک گھر میں سے کوئی بڑا کھانا پینا شروع نہ کر دی نمبر فور ترک روایات میں پھولوں کا استعمال جس میں مختلف فول مختلف چیزوں کے انڈیکیٹ دیتی ہیں جس طرح اگر گھر کے باہر پیلا پھول لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر شورو گل نہ کیا جائے کیونکہ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اگر ریڈ پھول لگایا گیا تو اس کا مطلب کہ گھر کے اندر کوئی جوان بچی ہے اور لہٰذا یہاں پر کھڑا ہونے سے گریز کریں نمبر فائیو ترک جب بھی کسی نئی بادی کا قیام کی بنیاد رکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر مسجد تعمیر کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر دائروں کی شکل میں مکان تعمیر کیا جاتے ہیں ناظرین گرام آپ کو بھی ترکی کے بارے میں انفرمیٹیو چیزیں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان علانے کے باہن